ایڈوانس پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں علیہ اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم پہلے دوستو پاکستان کی میزائل ٹکنالوجی سے دشمن ممالک تو پریشان ہیں مگر کچھ ایسے ممالک بھی پاکستان کی میزائل ٹکنالوجی پر نظر رکھے ہوئے ہیں جن کا برائی راست پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان ممالک میں جرمنی بھی ہے جو کہ آئے روز پاکستان کے اتھیاروں پر مختلف قسم کی رپورٹ پیش کرتا رہتا ہے ابھی چند ماہ پہلے ہی جرمنی کے ایک ڈیفنس اکسپرٹ کی جانب سے پاکستان کے نیوکلیر اتھیاروں کو لے کر ایک لمبی چوڑی رپورٹ لکھی گئی اس رپورٹ میں لکھا گیا کہ پاکستان کے نیوکلیر اتھیار دنیا کے سب سے گیر مفوض نیوکلیر اتھیار ہیں اس لیے کسی بھی بڑے ملک کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے نیوکلیر ویپنز کو اپنے قبضے میں لے پیارے دوستو ایک بار پھر دوہزار اکیس کے پانچویں مہینے میں جرمنی کے ڈیفنس اکسپرٹ کی جانب سے پاکستان کی میزائلوں پر ایک بہت بڑی رپورٹ لکھی گئی اور یہ رپورٹ پاکستان کے دشمن ممالک کی ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے اس رپورٹ میں پاکستان کے نیوکلیر میزائلوں کو کس طرح ڈسکس کیا گیا ہے کس طرح یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے لیٹس میزائل کی رنج 274 کلومیٹر نہیں بھلکے بارہ ہزار سات سو کلومیٹر ہے پاکستان کے پاس بلاسٹیک اور کروز میزائل موجود ہیں جن کے وہ ٹیسٹ ابھی کر رہا ہے پاکستان نے ابھی تک ان میزائلوں کو نہ تو دنیا کے سامنے لائے ہے پیارے دوستو پاکستان کی میزائل ٹکنالوجی کے مطلق جرمنی کے ڈیفنس اکسپرٹ کی جانب سے کیا کہا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے مگر یہاں حسب سابق بات کو آگے بڑھانے سے قبل میں جلدی سے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اور ساتھ ہی نئے شامل ہونے والے دوستوں سے بھی میری مو دبانہ گزاری ہے کہ آپ دوست بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو آسانی سے ملتا رہے گا آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اب آتے ہیں واپس پاکستان کی میزائل ٹکنالوجی پر اور بینہ دیر کیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی کونے کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں دنیا کی یہ گلت فہمی ہے کہ دنیا میں صرف پانچ ایسی نیشنز ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی کونے کو اپنے میزائلوں سے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں پیارے دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت امریکہ، اسرائیل، فرانس، چائنہ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اس قسم کے میزائلوں کے تجربات کیے ہیں جو کہ لمبی دوری تک مار کر سکتے ہیں لیکن ان ممالک کے ساتھ شمالی کوریا اور چند ایک دوسرے ممالک کی جانب سے بھی لمبی دوری کے میزائل ٹیسٹ کیے گئے ہیں لیکن ماہرین اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ شمالی کوریا جیسا ملک بھی اس قسم کے میزائل رکھتا ہوگا جرمنی کی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ لمبی دوری کے میزائلوں کو رکھنے والے ممالک کی صحب میں پاکستان کو شامل نہ کرنا کچھ اس طرح ہے کہ جیسے خطرے کو دے کر آنکھیں بند کر لینا ہو اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ بات قابل گور ہے کہ پاکستان کی جانب سے 27 کلومیٹر کی رینج کے میزائل کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ابھی تک کوئی بھی لمبی دوری تک مار کرنے والے میزائل کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا حالانا کہ ایک دہائی پہلے پاکستان کی فورسز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان آئی سی بیم میزائل بنانے کا ارادہ رکھتا ہے جن کی رینج آر سے دس ہزار کلومیٹر ہو سکتی ہے لیکن پھر پاکستان کی جانب سے ایسے میزائل پر کام شروع نہیں کیا گیا اس بورٹ میں یہ کہا گیا کہ اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کے پاس آئی سی بیم میزائل موجود نہیں پیارے دوستو پاکستان کے پاس کس طرح کے لمبی دوری تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں جنرمن ڈیفنس ایکسپلٹ کی جانب سے بہت سی باتوں کو ملا کر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان کے پاس دس ہزار کلومیٹر کی رینج کا حامل بلاسٹک میزائل اس وقت موجود ہے جو کہ چائنہ کی مدد سے پاکستان نے بنایا ہے اگر دنیا کو یاد ہو تو ابھی ایک سال پہلے ہی چائنہ کی طرف سے انتہائی جدید میزائل ٹریکنگ سسٹم پاکستان کو فرہم کیا گیا میزائل ٹریکنگ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ چند ایک ممالک کے پاس موجود ہے انتہائی پچیدہ ٹکنالوجی کا حامل میزائل سسٹم جس کو بنانا ہر ایک ملک کے بس کی بات نہیں اگر پاکستان کے پاس لمبی دوری کے میزائل موجود نہیں تو پھر پاکستان کو ٹریکنگ سسٹم کی کیا ضرورت تھی پیارے دوستو یہ سوال جنرمن ڈیفنس ایکسپلٹ کی جانب سے اٹھایا گیا اس رپورٹ میں پاکستان کے شہن تھری میزائل کی رینج کو بھی متنازے بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کا بھارت کے علاوہ اسرائیل دشمن ہے جس سے پاکستان کو خطرہ لاحق ہے اس لیے پاکستان کی جانب سے شہن تھری میزائل کو ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اس کی رینج یہ بتائی گی ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقوں سے اسے اگر فائر کیا جائے تو وہ اسرائیل کے چند ایک سردی علاقوں کو نشانہ بنا سکتا ہے اس رپورٹ نے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اتنا بے حکوم ملک نہیں کہ وہ اس کی رینج دو ہزار سات سو کلومیٹر تک رکھے دوستو اس کی رینج اسرائیل سے بھی زیادہ ہے اگر اسی بات کو مان لیا جائے کہ اس کی رینج اسرائیل تک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بہت سمارٹ ملک ہے جس نے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے میزائل کی رینج کو کم بتایا ہے تاکہ پاکستان کو امریکہ اور دوسرے ممالک کی جانب سے پبندیوں اور پریشر کا سامنا نہ کرنا پڑے پیارے دوستو یہ الفاظ میرے نہیں جرمن ڈیفنس ایکسپلٹ کے ہیں پیارے دوستو ہر باشور شخص جانتا ہے کہ پاکستان کے شین میزائل کی رینج تین ہزار پانچ سو کلومیٹر ہے اور یہ بات میزائل کی جسامت بتا رہی ہے اس رپورٹ میں پاکستان کو چائنہ کے ساتھ جڑا گیا اور رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ چائنہ کے پاس اس وقت آٹھ سے دس ایسے میزائل ہیں جو کیونکہ آئی سی بیم میزائل کی رینج میں آتے ہیں چائنہ پہلے بھی پاکستان کو میزائل پروگرام میں سپورٹ کرتا رہا ہے اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ چائنہ کی جانب سے پاکستان کو میزائل ٹکنالوجی فراہم نہ کی گئی ہو پیارے دوستو پاکستان نے چائنہ کی مدد سے پہلے ہی لمبی دوری تک مارک کرنے والے میزائل حاصل کر لیے ہیں یا پھر ان کی مدد سے ان کو بنا لیا ہے دوستو ان میزائلوں کے تجربات کرنے کی فیل وقت پاکستان کو ضرورت نہیں کیونکہ پاکستان کو اتنی لمبی دوری سے ابھی تک کسی بھی ممالک کی جانب سے ٹریک نہیں کیا گیا اس لیے پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ بلا ضرورت ایسے میزائلوں کی تجربات کر کے اپنے آپ کو مسئبت میں ڈالے اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ دنیا کو پاکستان کی میزائل ٹکنالوجی کو لے کر اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کو مستقبل میں جن ممالک سے خطرات درپیش ہو سکتے ہیں پاکستان نے ان ممالک پر بھی حملہ کرنے کے لیے ہر طرح کے میزائل تیار کر رکھے ہیں اور ایسا کرنے میں چائنہ پاکستان کی برپور سپورٹ کر رہا ہے اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ چائنہ کے پاس ڈی سیریز کے بہت سے ایسے میزائل موجود ہیں جن کو کاپی کرنا پاکستان کے لیے مشکل نہیں دوستو اس رپورٹ میں پاکستان کے پاس پہلے موجود میزائل کو بھی چائنہ کے ساتھ جوڑا گیا اور یہاں پر یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ چائنہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے پاس لمبی دوری تک مارک کرنے والے آئی سی بیم میزائل موجود ہیں اور ان میزائلوں کی رنگ چودہ ہزار سے پندرہ ہزار کلومیٹر تک ہے چائنہ کا ڈی فورٹی ون میزائل اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادیوں پرشان ہونا چاہیے جس طرح جرمنی کے ڈیفنس اکسپرڈ نے اپنا سارا گم سنا دیا ہے اس رپورٹ میں مغرب کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو ہم کو کبھی نقصان کنچات سکتے ہیں نوہ نے پاکستان کے میزائلوں کو لے کر یہ کہا کہ پاکستان کے میزائل ہاتھی کے دانت کی طرح ہیں کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں دوستو اس رپورٹ میں پاکستان کے آئی سی بیم میزائل کی رینج تو نہیں بتائی گی لیکن یہ اشارہ ضرور دیا گیا ہے کہ مغرب یورپ اور امریکہ کو ان میزائلوں سے شدید خطہ لاحق ہے پیارے دوستو جرمن ڈیفنس اکسپرڈ کی یہ خبر اس لیے بھی سچ لگ رہی ہے کہ پاکستان کے سائنس دان ڈاکٹر سمر مبارک کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے لیے میزائلوں کی رینج کو بڑھانا اب کوئی مشکل کام نہیں پاکستان جب چاہے ان میزائلوں کی رینج کو بڑھانا سکتا ہے لیکن فی الحال پاکستان کو ایسے میزائلوں کی تجربات کرنے کی ضرورت نہیں پاکستان نے چند سال پہلے ہی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایسے کسی میزائل کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا جس کی رینج امریکہ اور اس کے اتحادیوں تک ہو مگر پیارے دوستو دو ہزار اکیس کے پانچویں مہینے کی اس رپورٹ نے کنفرم کر دیا ہے کہ پاکستان کے پاس آٹھ سے دس ہزار نہیں بلکہ بارہ ہزار کلومیٹر کی رینج کے میزائل موجود ہیں اور یہ پاکستان نے چائنہ سے حاصل کیے ہیں پیارے دوستو آپ کی اس پر کیا رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اپسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیے گا اگلی ویڈیو تک آپ نے مذہبان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد